بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے دوستوں کے لئے آج میں سورہ یاسین کی ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ دوست سورہ یاسین کو حفظ کر سکیں بہت زیادہ دوستوں کی ریکویسٹ ہی کہ ہم سورہ یاسین کو حفظ کرنا چاہتے ہیں تو آج جیسے میں اس ویڈیو میں پڑھوں گا اور آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ دوستوں نے ویسے ہی پڑھنا ہے اور ویسے ہی اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سورہ یاسین حفظ کر لیں گے شروع کرنے سے پہلے اپنے ان دوستوں سے کہوں گا جو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے وہ کر لیں بیل آئیکن پر کلک کریں اور لائک کمیٹس فیرہ کر دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کیسی ویڈیو بناتا ہوں آپ دوستوں کو سمجھاتی ہے یا نہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین کیا ہے پہلے نفس یاسین والقرآن الحکیم والقاف پیش راہ کر ہے والقرآن حمزہ کھڑا زبر آہ ہے والقرآن الحکیم حاک کافزریہ کیم حکیم والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم نہیں کہنا آپ نے والقرآن الحکیم ایسے پڑھنا ہے کیا ہے یہ والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم اس آیت کو آپ نے پانچ مرتبہ پڑھنا ہے کم سے کم پانچ مرتبہ دیکھ کر پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے شروع سے میں پڑھتا ہوں یاسین والقرآن الحکیم نیکس ٹائٹ جو ہے یہ ہے کیا ہے یہ انکا لامینل لامین زیر می ہے نون زبر لام نل لامینل مر مین پیش را مر لامینل مر سین زبر سا لامینل مر سلین لام زیر یا لین انکا لامینل مرسلین کیا ہے یہ انکا لامینل مرسلین اب آپ نے کرنا کیا ہے یاسین سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کو تین سے چار مرتبہ دیکھ کر پڑھنا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لامینل مرسلین پھر پڑھیں پر دیکھ کے یاسین والقرآن الحکیم انکا لامینل مرسلین اب تین مرتبہ جب آپ نے دیکھ کے پڑھا تو ایک مرتبہ اس کو آپ نے زبانی پڑھنا ہے بغیر دیکھیں یاسین والقرآن سوازر سی راہ زبر علف راہ سراط مستقیم مسمیم پیش سی موس ہے مستقیم پھر پڑھ لیں کیا ہے یہ اس کو بھی آپ نے پانچ مرتبہ کم سے کم دیکھ کر پڑھنا ہے ویسے یہ لفظ سراط مستقیم تو پہلے سے آپ کو یاد ہے ایک اس میں اٹھ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے شروع سے یاسین سے یہ ایک لڑی بنتی جائے گی مطلب آپ بار بار پیچھے سے پڑھیں گے تو ان لفظوں کے ساتھ یہ لفظ جھوٹ جائیں گے اور آپ کے ذہن میں پیٹھتے جائیں گے یاسین والقرآن الحکیم انکا لامین المرسلین علی سراط مستقیم یہاں تک آپ نے تین مرتبہ یاسین سے پڑھنا ہے میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں اس لئے ویڈیو بڑی ہوتی جاتی ہے اس وجہ سے میں ایک بار پڑھ رہا ہوں آپ کو ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے کتنی بار دوران ہے اس کو تین مرتبہ یاسین سے پڑھنا ہے نیکسٹ آیت ہے تنزیل العزیز الرحیم کیا ہے یہ تنزیل العزیز الرحیم ایک بار پھٹ پڑھ لیں اس کو تنزیل العزیز الرحیم کیا ہے یہ تنزیل العزیز الرحیم اپنے اس کو اس آیت کو کم سے کم پانچ مرتبہ دیکھ کر پڑھنا ہے دیکھ کر ایسے آنکھیں کھول کے صحیح غور سے دیکھ کر پڑھنا ہے اس کو تا زبر نون تن اس تا کو اس نون کے ساتھ ملا دے تنزیل العزیز الرحیم ٹھیک ہو گیا جب آپ اس کو پانچ مرتبہ پڑھیں گے تو شروع سے یہاں تک دو یا تین مرتبہ پڑھ لیں یاسین سے یہاں تک رحیم تک نیکسٹ آیت ہم پڑھتے ہیں لِتُنزِرَ قَوْمَمَّا أُنزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ کیا ہے یہ لِتُنزِرَ قَوْمَمَّا أُنزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ اب اس کو گھر سے سنیں یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی یہ تھوڑی سی لمبی ہے اس کے بے شک اس کو آپ آدھا آدھا کر کے یاد کر لیں پہلے لِتُنزِرَ قَوْمَمَّا أُنزِرَ یہاں تک یاد کریں لِتُنزِرَ قَوْمَمَّا أُنزِرَ جب آپ اس کو پانچ مرتبہ یہاں تک پڑھ لیں اُنزِرَ تک تو پھر آگے والی آیت کو اسی کے ساتھ ملا کے پڑھیں مطلب اس آیت کے اگلے حصے کو ایسے لِتُنزِرَ قَوْمَمَّا أُنزِرَ آباؤہم فَهُمْ وَافِلُونَ کیا ہے فَهُمْ وَافِلُونَ لِتُنزِرَ قَوْمَمَّا أُنزِرَ آباؤہم فَهُمْ وَافِلُونَ اب یہاں سے یہاں تک آپ نے پانچ مرتبہ پڑھنا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک کوئی ایسی آیت جو آپ کو یاد نہیں ہوتی اس میں غلطی ہے اگلی آیت پہ نہیں جانا اس کو کلیر کریں پہلی یاد کریں پھر اگلی آیت پہ جائیں تو انشاءاللہ پھر وہ بولے گی نہیں جو دوست کہتے ہیں کہ ہمیں بار بار بول جاتی ہے یاد کرتے ہیں ان کے لئے بہترین طریقہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے یہ بھی آیت ہم نے یاد کی ان کے لئے یہی بہترین طریقہ ہے کہ یاسین سے اب یہاں تک ایک ایک قائد یاد کریں پھر شروع سے وہاں تک یاد کریں پھر اس کو زبانی پڑھیں اور کسی کو سنائیں اگر کوئی سننے والا نہیں تو اپنے موبائل کے ریکارڈنگ آن کریں اس میں آپ اپنے ریکارڈنگ کریں اور پھر یہ سورہ یاسین کا یہ صفحہ کھولیں اور ہاتھ رکھ کے ریکارڈنگ سنتے جائیں اور ساتھ میں ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ کیا یہی لفظ آپ نے پڑھے ہیں جو یہاں لکھے ہوئیں اس طرح بھی آپ یاد کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ ہوگا آپ کسی کو سنائیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو سنائیں گے تو آپ کی تظلیر ہوگی جب آپ شرمیدہ ہوگے آپ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر برکت ڈالے گا آپ کے ذہن میں جب آپ اللہ تعالیٰ کے لئے اللہ کے کلام کو سیکھیں گے اور شوک سے سیکھیں گے اب نیکسٹ آئیت ہم پڑھ لیتے لَقَدْ لَامْ زَبْرْلَا قَافْ زَبْرْدَالْ قَدْ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پھر پڑھیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہ ایت بھی بڑی اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے تو یہاں تک پہلے یاد کر لیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کیا ہے یہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْ قَوْلُ عَلَىٰ اَكْسَارِهِمْ اَكْسَارِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یا پہ شمزہ یُب ہے يُؤْمِنُونَ اب یہاں ایک بات حد سن لیں آپ نے جو سورہ یاسین آپ کو یاد ہو جتنی آیات بھی وہ نماز میں پڑھنی ہے جو نماز میں آپ الحمدللہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں اس کے جگہ آپ نے وہ آیات پڑھنی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ رکت میں آپ کوئی سورہ پڑھ سکتے ہیں یا اس کو بھی دو حصوں میں جیسے پہلی رکت میں آپ نے یاسین سے یہاں تک پڑھا تنزیل العزیز الرحیم اور دوسری رکت میں اس سے آگے پڑھ لیا یہاں تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے جب نماز میں آپ یہ پڑھیں گے تو پھر یہ کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گی آج ہم نے کتنی آیات پڑھی سات آیات پڑھی اب آپ دوست مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ کتنے دوستوں کو یہ یاد ہو چکی ہے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیسے یاد کرنی ہے جو جو آگے پڑھتے جائیں گے پشلی آیات کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے آپ شروع سے وہاں تک پڑھیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے شروع میں آپ کا ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا مطلب دس منٹ کی جگہ پندرہ لگ جائیں گے لیکن جب آپ کا ذہن اور آپ کی زبان آپ کا ساتھ دینا شروع ہو جائیں گے مطلب کہ زبان چلنا شروع ہو جائے گی پھر آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگا یہ سبق میرا یاد کرتے ہوئے دس منٹ لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگیں گے تو امید ہے کہ آج کا جو لیسن میں نے اپنے دوستوں کو دیا آپ دوستوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی جہاں جہاں آپ سے غلطی ہو رہی ہے کمیٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں آیت نمبر لکھ کے کہ یہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آرہی یہ کیسے پڑھیں دوسرا آپ نے اس کو جو یاد ہوگی نماز میں ضرور دورانہ ہے اور ایک اور بہترین طریقہ یاد کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہو ایسا کام جیسے کہیں جا رہے ہو یا سفر کر رہے ہو تو آپ ہیڈ فون کانوں میں لگائیں اور یہ ویڈیو لگائیں اور اس کو سنتے جائیں ساتھ پڑھتے جائیں ویسے ہی آپ کو یاد ہو جائے گی بہت جلد یاد ہو جائے گی تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ نے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ